کرنے والی مختلف طریقوں سے حراسہ کی جاتی ہیں آپ امیجن کیجئے کھیتوں میں اور ایزیوں کی بھٹیوں میں تقریباً نوے تیست خواتین حراسہ ہوتی ہیں اور ناظرین حق تو یہ ہے کہ جو خواتین اپنے اندر ذرا کی حمد پیدا کر کے اپنے تحفظ کیلئے آواز اٹھائیں بھی تو وہ کس پہ ریلائے کریں؟ معاشرتی روائیوں پہ؟ اس ذہنیت پہ؟ جو بیسی انہیں سانس نہیں لینے دیتی؟ یہ ان کا وانین پہ جو آج تک بجود میں نہیں آئے but all that is about to change because the cabinet has approved a bill titled Protection Against Harassment at the Workplace کہتے ہیں بگ بدلتا ہے رنگ کیسے کیسے اس bill کو ابھی سینٹ میں بھی جانا ہے جہاں مجورٹی اپوزیشن بہتی ہے اس bill میں کیا کیا موجود ہے؟ اسی قسم کا ایک اور پرائیویٹ بیل جو ساننگ کمیٹی تک پہنچ گیا ہے وہ کس نویت کا ہے؟ کیا اپوزیشن ایکسپیکٹی ہے؟ اور یہ bill اب اپوز کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ آئیے پوچھتے ہیں Alliance Against Sexual Harassment یعنی کہ آشا کے دونوں مائندوں سے ہماری پہلی مہمان ہے Dr. Fauzia Sait آشا ہی کی نیٹورک کی ایک 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 ارکنائزیشن مہرگر میں ایک سماجی کارکن ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میں محمد وسین Director Interactive Resource Sensor last but never the least ہمیں کراچھ سٹوڈیو سے جوائن کریں گی ہمیرا البانی MPA Synth Assembly آپ تینوں کی تشریف آوی کا بہت بہت شکریہ مگر آپ تینوں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں اپنے ناظرین کو ذرا سے وہ والے کلپ دکھانا چاہوں گی کہ میں ان کو یاد دلاؤں jog their memory یہ بھی آپ لوگ انہیں بچنا کس سے ہے آئیے بیکھتے ہیں یہ مرد کے ساتھ کوئی رشتہ ہوتا ہے مگر کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو از خود رشتے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے ان میں سے آپ کی ملاقات آپ کے کچھ رشتے داروں سے کراتے ہیں یہ صاحب ہیں چھیڑ خان اس کماش کے لو خواتین کو کسی بھی طرح چھونے کی کوشش کرتے ہیں خاتون کا خات چھو لینا اسے دھکا دے دینا اور اکثر پر حجوم جگہوں پر خواتین میں گھس آنا ان کا شیوہ ہے اور یہ ہیں دھرکی بابا ایسے مرد بھی خاندان میں ہو سکتے ہیں جو بزاہ نام نہات بزرگ ہوتے ہیں مگر ان میں بچیوں لڑکیوں کو ہاتھ لگانے کی دھرک ہوتی ہے اور یہ ہیں گھورن چٹو یہ وہ انسان ہے جو ہر عورت کو تارتا ہے اس طرح کے چٹو آپ کو کہیں بھی مل جائیں گے مگر یہ بس ٹاپوں مارکٹوں اور پر حجوم بزاروں میں عمومن پائے جاتے ہیں اور ان سے مل لیے یہ ہے خوچے بہت یہ آپ کی زندگی عذاب بنا سکتا ہے آپ کو مختلف قسم کی پیشکش کرے گا اور آپ کے انکار پر سزا کی دھمکی دینے پر بھی گریس نہیں کرتا اور یہ ہے خبیس آنویل یہ مرد حضرات عمومن سرے بہدار اپنی بائک یا کار روکر خواتین کو لفٹ کی پیشکش کرتے ہیں کار ڈرائیب کرنے والی خواتین کو حراسہ کرنا بھی ان کا شغل ہے یہ صاحب نکلے پچھل پیرے یہ موصوب کالج اور دفترانے جانے والی خواتین کا پیچھا کرتے ہیں یہ ہیں قیدو بھائیہ یہ صاحب فامخواہ آپ کے پھائی بن بیٹھتے ہیں اور اس خود ساختہ رشتے کی آرڈ میں آپ کے محافظ بن کر آپ کو حراسہ کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ آپ کے میل ملاب پر روک ٹوک کرتے ہیں اب یہ آگئے دکھیارت ڈلیب صاحب یہ عاشق نام مراد اپنی شکستہ ڈلی کی داستان سنا کر لڑکیوں کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہیں خدای ٹھیکے دار یہ حضرت اپنی ذاتی اخلاقیات ہر ایک پر تھوکتے ہیں چاہے ان سے آپ کی جان پہچان نہ ہو ان کا سر ڈھانپنے اور نظریں نیچی رکھنے کی تلقین کرنا یہ حضرت ہیں جھانکو جھمورا یہ ایک قسم ان تانگ جھانگ کرنے والے لوگوں کی ہے جو چھپ چھپ کر کھڑکیوں دروازوں کی درزوں اور پرزوں کی اوٹ سے خواتین کو دیکھتے ہیں چیلنج ہمارا تو کانتھ آپ کو آگاہ کرنا اب آپ کی افاظت آپ کے نام ان سب بھائیوں سے در کے رہنا ہے بچ کے رہنا ہے مگر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ایک کیلنڈر خواتین کے لیے کیوں نہیں بنایا بکوز یہ جو بل ابھی کیابنٹ نے پروف کیا ہے یہ تو جنڈر سنسٹیو ہے مگر بکت ہوا چلا ایک چھوٹ اسی بریک ریلیکس کیجئے پیچھے سے بریک پہ جا رہیوں stay tuned we're gonna be right back شکریہ ناظرین آج ہم سارے بہت خوش ہیں الحمدللہ ہونا بھی چاہیے ویسے تو ہمارے رونے نہیں ختم ہوتے یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا مگر الحمدللہ کیابنٹ نے بل ہمارا اپروف کر دیا ہے the bill to protect women actually against harassment at the workplace مگر میں women نہیں کہوں گی because I understand یہ gender sensitive bill ہے اس کے اوپر وضاحت کیجئے ڈاکٹر خورتی شروع میں بہت عورتوں کی بات ہو رہی تھی لیکن کچھ لوگوں کا مشرع تھا اور ہمارا بھی یہ point of view تھا کہ مرد اور عورت دونوں کی لئے ہونا چاہیے دیکھیں harass کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے sexually harass کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں 99% جو ہے یہ harassment عورت نے ایکسپیرینس کرتی ہیں as opposed to men لیکن کیوں ہم exclude کریں possibility ویسے بھی reaction بھی آتا اس لئے ایک اور چیز نوٹ کی ایک تو آپ لوگ نے عورت کا نام اس بل کے ٹائٹل میں نہیں ڈالا دوسری بات آپ لوگ نے sexual یعنی جنسی تشدد نہیں determine کیا یہ عورت کا نام پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو پشھل حکومت میں آیا تھا جس میں اتنی زیادہ protection نہیں ملی جتنا اس کا ہنگامہ یا شور تھا اور اب تو جس طرح رائٹ سے مل گئے خواتین کو حالانکہ اس کو آپ دیکھیں تو اس میں بہت کم چیز تھی دوسرا یہ کہ protection ایسے لگتا ہے جس طرح ہم خاص سی نایاب سی ہے تو ہمیں لگا کہ protection ہمیں crime سے چاہیے تو ہم اس crime کا نام بیچ میں آنا چاہیے اور یہ جو cabinet کی میٹنگ سے پہلے جو میٹنگ ہو رہی تھیں جو شیری رحمان شیر کریں ہی اس میں یہ ایشو رحمان شیری ایشو 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 مگر سیکشو حراثم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وقتن فوقتن جب بھی ہماری مزاکرات ہوئیں گورمنٹ سے سیکشو حراثم جس پہ لوگ ان کمفر ہوتا 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 سیکشو حراثم سیکشو حراثم باکی ایکت مجھے یہ بتائیے وسین صاحب کہ ابھی تک جس عورت نے اس کوشش بھی کی ہے اس میں اتنا کرج بھی آیا کہ اپنی آواز اٹھائے تو اس کو اتنی زیادہ نائنصافی زلط معاشر کی تانے اور کیا کیا نہیں اس نے سہنے پڑے اور اگر آپ بات کریں تو جیوڈیشن سنسیٹیوٹی بھی آجاتی ہے کیا نہیں اس کے اندر آتا اب آپ کے یہ بل پروپوز کرنے سے یہ سب کچھ کیسے بدل جائے گا سارا کچھ نہیں بدلے گا this is the first step towards the right step جی اٹھلیس ہم اس کو برا تو ماننے جو آپ نے کارٹونز دکھائیں ان کو مانے تو اس کی گورنمنٹ کی طرف سے اور کیبنٹ کی طرف سے ایک positive step ہے جس across the board as a party support کہ they also understand کہ یہ ضرورت ہے اگر ملک کی economy کو ٹھیک کرنا ہے آدھی population کو ساتھ لکھے چلنا پھر اس کے بعد آئے گی اس کی implementation اس میں آپ کا رول ہم سب کا رول اور یہ لمبا راستہ ہے ایک دن میں تو نہیں ہو گا یہ سٹیپ پہلا ہے یہاں سے جب اثر ات جائیں گے تو ہمیں جیوڈیشری سے بات کرنی ہوگی ہمیں آپ کسٹمری پیکٹس والے لوگوں سے بات کرنی ہوگی اور سب کو یقین دلانا کریں بکر یہ جیوڈیشری بات کھرے جیوڈیشری بات جیوڈیشری پہ مکمل طور پہ وضاحت کی جائے ہمیرا سائبہ بائی آل میرے بائی کھرے بات کر رہی ہوں اسلام علیکم مہروش ریلی نائس ترسی روز ہم آپ کا پرگرم دیکھتے ہیں لیکن آج آپ نے بہت سپیسپک ایشو پہ ویری ایشو جس کو آپ نے تچ کیا ہے سپیسپک لی ہم بات کر رہے آج اپنے بل پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی طرف سے فیڈرل کیابینت سے اپروو آئے نون ایز جنڈر ہیرسمنٹ بل اس وقت ہم دیکھیں تو کافی سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہیرسمنٹ کے زمرے میں آتی ہیں ہیرسمنٹ صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس کو سیکشل ہیرسمنٹ کریں لیکن آج کل بہت کامن ہے وربل ہیرسمنٹ اس کے علاوہ آپ فیزیکل ہیرس کر سکتے ہو جس لیک میں آپ کو ایکزمپل دینا چاہوں گی کہ جس طریقے سے فون کال پہ ہیرسمنٹ ہوتا ہے اس کے زریعے ہیرسمنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کام پر فارم کرنے کی جگہ پہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے ہرڈلز ڈال کے جس لیک میں پاس ایک عورت آئی تھی جس نے مجھے بتایا کہ اس کا پروموشن گزشتہ تین سالوں سے روکا ہوا ہے وہ بینکر تھی پروموشن روکا ہوا ہے کیونکہ اس کے بہت جو چاہ رہے ہیں وہ اس کے ساتھ اس کو فلفل نہیں کر پا رہی ہیں ہمیرا صاحبہ کتا کلامی ماں بس اتنا پوچھنا چاہوں گی ان ساری باتوں پہ تو وضاحت کافی دیر سے ہو رہی ہے یہ ساری باتیں ہائلائٹ ہو چکی تھی اتنی دیر کیوں حکومت پوزیٹیو سٹیپ ہے کہ جس وقت ہم آئے ہیں حکومت میں تو ہم نے شروع دن سے اس بات کو اہمیت دی اور عورتوں کے لئے خاص کر کے قانون سازی کرنا اس میں جنرل حیرت آگئی اس میں ڈومیسٹک وائلنس آگیا یا اور جو قانون ہیں جس کی شدید ضرورت کافی پوچھنا بل کی ڈیٹیل مگر ایک سوال جلدی سے پوچھنا چاہتی ہوں افکور مجھے بتائیے آپ اگر اپوزیشن میں تھی آپ نے 2006 کے اندر اس بل کو انیشیئیٹ کیا تھا مگر اس بل کے اوپر یہ بل بھیلائی کے اندر ہم کیوں دیکھ رہے ہیں کہ ایک کچھ پھر سے شروع کیا اس دیس نوٹ او ویس اف 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 او ویس اف ٹائم یہ کون پہلے پارلیمنٹ میں لے کے جائے گا مہر ہم تھوڑے سے اپتمیس بنے ہم تھوڑے سے پوزیٹیو بنے جو بھی بل آتا ہے اسمیلی کے اندر چاہے وہ کوئی ساری سٹنگ ہوئی ہیں جس میں ایون فوجہ صاحبہ بھی اس ساری میٹنگ پہ بیٹی اور وہ ایمپرومنٹ جو کمیاں ہوتی ہیں بلز میں ایمپرومنٹ کے بعد ہی اسمیلی کے اندر پیش ہوتا ہے تو یقیناً جب تک اس پہ کام نہیں ہوگا اور یہ کسی انڈیویجیل ایفرٹ نہیں ہوتی ہے یہ سب کا کام ہے یقیناً میں کریڈٹ دینا چاہوں گی انڈیوز کو بھی میں کریڈٹ دینا چاہوں گی حکومت کو بھی خصوصاً شہریر رحمان صاحبہ کو جنہوں نے چیز کو کنسیڈر گیا لیکن ہم یہ بات کریں گے کہ ہر کام جو ہوتا ہے میں وضاحت کرنا چاہوں گی مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی کریڈٹ ہر ایک کو جائے گا مگر یہ غلط نہ ہوگا کہنا ڈاکٹر فوزیہ کہ اس وقت بار بار کریڈٹ گورنمنٹ کو بہت دیا جا رہے دینا بھی چاہیے ان لوگ نے دے رہے درستہ کام کیا مگر اگر پوچھا تھا نا کیا اپوزیشن کی طرح سے جب بل آیا وہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ریس جو ہے نا وہ it is the other way round actually کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اس حکومت کے پاس یہ بل جو ہے اس کے اوپر دسکشن مارچ سے ہو رہی ہے اور مارچ سے بہت سیریوس سینئر لیول کے لوگ اس میں involved ہیں it was the opposition جو آٹھ سال یہ ڈیوی رکھ کے بیٹھی نہیں جو جب گورنمنٹ میں تھی ٹھیک ہے نا انہوں نے کچھ پاس نہیں کیا لیکن جیسے وہ opposition میں آئے انہوں نے اسی پیٹرن کے اوپر بل بنا کر اور جیسے حکومت کی طرح سے بار بار آرہ ہے کہ ہم لے کر آرہ ہے اور ہم لوگ جو ساتھ involved سے گورنمنٹ کے اور ہمارا جو ریسرچ تارہ ورک ہے تو ہم ان کو انفارم کرتے چلے جا رہے ہے تو آپ کو دوسرا بنانے کی ضرورت نہیں ہے ایز opposition تو یہ بل ویسے تو پہلے کھو i want to clarify is کہ it is not the other way around کہ government نے opposition کو importance نہیں دی اور اپنا بل لے کرا ہے it is the opposite کہ opposition جو وہ دیکھ رہی ہے کہ گورنمنٹ ایک بل پر پوری تبا تبا پہلے لے ایتھے مگ نہیں نہیں opposition جو ہے میں میں لے لے آئے بخت ہوا چلا ایک چھوٹی سی بریک کا میں ایسنا ضرور کہتی چلوں بکوز ایسی ریسرچ ایسی دی بکوز جو لے گورنمنٹ ایسی سی سی ایسی نو کہ ایسی 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 زیادہ سو بہت جو بریک بکوز چھوٹی محمد بکوز 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 پائیوٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر جتنے بھی ادارے ہیں انجیوز جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان میں ان کے اوپر یہ مینڈیٹ کرتا ہے کہ وہ اپنا انٹرنل ریگلیٹری سسٹم ایک بنائے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکشول ہرائسمنٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے ویڈین ان ادارہ ویڈین ان انسٹیٹوشن آپ ایک تین ممبر کی کمیٹی بنائیں گے جو اس طرح کی کوئی بھی امپلائیس کو کمپلینز ہوں گی وہ اس کمیٹی کو جا کے دیں گی کمیٹی کی پاورز اور اس کی جو پرامٹرز ہیں اور انکوائری کے طریقے جو ہیں وہ ڈیٹیل کر دیا ہے اس پل میں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی میمبرز ہوں گے یہ ویسے بھی دیکھیں گے کہ ماحول جو ہے وہ کیسا ہے اور جو بھی ڈیسیجن ہوتا ہے وہ لاغو ہوتا ہے کہ نہیں ان کو ایک مہینے کی میاد دی ہے کہ اس ایک مہینے کے اندر ان انکوائری کرنی ہے ویٹنسز بلانے ہیں جو فیصلہ ہوگا وہ مینجمنٹ مانے گی ایک تو یہ ہو گیا اور یہ تین لوگوں کی کمیٹی ہے ایک عورت دو آدمی ایک عورت منیمم ایک عورت اور دوسرے دو کیلئے ریکمینڈ یہ کیا ہے کہ ایک ایمپلائیرز جو مینجمنٹ ہے اس کا رپیزنٹیٹیو ہو ایک جو ایمپلائیز ہیں کوئی اگر ٹریڈ یونین ہے اس کا رپیزنٹیو ڈاکٹر صاحبہ ہم دوسرے بل کے اوپر ابھی آتے ہیں مگر اس سے پہلے ہم آج ساتھ سینیٹر سینی صدیقی لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم سینیٹر صاحبہ how are you ڈی والیکم اسلام میرل I'm fine Really appreciate your taking time out میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ابھی ہم لوگ ابھی اس سے پہلے یہی discuss کرے تھے آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ جو دو بلز کیابنٹ نے اپروف کر دی ہیں اب انشاءاللہ سینیٹ میں بھی جانے والے ہیں ذرا سا یہ ڈر ہے اور ذرا سی یہ ہم لوگ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ شاید opposition because majority میں ہے سینیٹ میں اس بل کے خلاف ہو یا ذرا سی کوئی بھی problems pose کرے because ہم نے ویسے بھی ذرا سا play play foul play کون غلط ہے کون صحیح ہے I'm not going to say ایک اور private bill بھی تھا اب یہ بھی آیا ہے what would you like to say نہیں جی اس لسلے میں فوزیہ will tell you کہ ہماری فوزیہ سے میری بھی کافی discussion ہوئی ہے اور سینیٹرز کی بھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس کو اور یہ بہت ضروری ہے to give protection to women کیونکہ ہمارے اٹیٹیوٹس کی actually میں کوئی بتاؤں کہ اس سے یہ ہوگا یہ ڈیٹرینٹ ہوگا at least اگر if we cannot be able to punish ڈیٹرینٹ ہوگا اور ہمیں اٹیٹیوٹس میں چینج لانے کی ضرورت ہوگی and we will need awareness پروگرام ابھی میں دیکھ رہی تھی آپ کے ٹی وی پہ آپ نے جو کارٹون دکھایا میں سمجھتی ہوں اس کو ریپیٹیڈلی دکھایا جانا چاہیے تاکہ لوگوں میں عورتوں میں میسج جائے عمام میں میسج جائے کہ اس طرح کے پرابلمز عورتیں فیس کرتی ہے سوسائیٹی میں اور سینیٹر صاحبہ آپ نے بلکل درست فرمایا ہے اور میں نام نہیں لینا چاہوں گی بیکوز ان منسٹر نے ریکویسٹ کیا ہے کہ ان کے نام سے کوٹ نہ کیا جائے مگر ان نے کہا کہ ایک بل جب تک سینیٹ میں بھی پہنچتا ہے ادھر بھی بہت کمبرسوم بیروکراتی procedures اور اٹتیوڈ بہت اونچی ہوتی ہیں ابھی جو سورتحال ہے can you see or can you at all imagine that we will be facing this in the future are you anticipating this no i don't think so we will face any any problem about this regarding this bill because our consensus developed ہو چکا ہے انشاءاللہ جب ہمارا next session ہوگا تو we are working on it all the women senators are working on it and our male colleagues are with us on this brilliant بہت بہت خوشی ہوئی یہ جان کے اب الحمدللہ کسی کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے ناشنل ٹیلیویزن پہ آپ لوگ نے یہ کہہ دیا ہے بہت بہت شکریہ i appreciate your time yes please اس میں ایک اور میرا خیال ہے میسیج بھی بہت ضروری ہے کہ اگر یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں اپوزیشن یا پارلیمنٹ یا گورنمنٹ میں ہونے کی بات نہیں کرنی تیرا سوہ میں ہی ترینک چاہاں پہ اپنا سور برابر کر سکتے ہیں یہ تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جیسے کہا کہ سب کے لیے مگر ابھی جو چھوٹا گول ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ پاس ہو جائے بالکل اور وہ سب کی سپورٹ کے ساتھ ہوگا نون لیگ کو بھی اس میں آنا پڑے گا اور جو پارٹیز ہیں جو بھی چاہ رہے ہیں جو اپنے منفیسٹوں میں کلیم کرتے رہے ہیں اور جو نہیں کرے گا اس کو آپ لوگ کیا کہیں گے ہم تو اتنے کلیر ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی بیسک چیز ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں دیگنیٹی آف وومن یا دیگنیٹی آف ایمپلوئی یا پرسن is such a basic thing کہ جو پارٹی اس کو نہیں سپورٹ کرے گی پھر ہم اسے سمجھیں گے کیا سمجھیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ کھل کے بتائیے دیکھیں میں سمجھتے ہیں میرا خیال انکی لیے میں سے کارٹنز ہوگی دائیلی ہے اور بات یہ ہے کہ دیموکرسی کے ساتھ سٹیزنز کا اور پارٹیز کا رشتہ چلتا رہتا ہے آج ایک پارٹی ہے کل دوسری پارٹی ہوتی ہے تو اکاؤنٹیبیلیٹی عوام کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ووٹ بھی عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ جو پارٹیز کو سپورٹ نہیں کرے گے ہم اس کو انٹائی وومن پارٹی سمجھیں گے کیونکہ اس سے بیسک اور ہم جا نہیں سکتے اس سے بیسک ڈیمانڈ اور آپ کی کو ہو نہیں سکتی آپ لوگوں نے دیکھیں دیکھیں اندر ایک تو سیکشل ہرائسمنٹ اب جنسی تشدد ڈیمانڈ بھی کر دیا ہے جی اچھی طرح اور آپ نے کہا کہ پہلا بل جو ہے وہ ہمارے فارمل ادارے جو ہیں کمپنیز جو ہیں اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں ادھر تین لوگوں کی مینجمنٹ کمیٹی سیٹ ہوئے گی اور اس طرح سے پروبنگ ہوئے گی اور انویسٹیگیشن ہوئے گی دوسرا بل کیا ہے اسی طرح ایک اور چھوٹا سا حصہ اس سے بھی بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض وقت ہی ہوتا ہے کہ بہت سینئر مینجر ہوتا ہے یا اونر ہوتا ہے آف دی بزنس جب وہ ہرائسمنٹ کرتا ہے تو کمیٹی کی شاید نہ چلے یا لوگوں کو خچہ یہ ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے کمیٹی اپنی باس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر پائے تو اس کے لیے حکومت کی طرف سے یہ سیجیشن تھی کہ ایک امبرزمن بنے سپسیفکلی اس پرپس کے لیے جو کہ ادارے سے باہر ہو کیونکہ کوئی آوٹسائیڈ پھر انٹرونشن کی ضرورت ہوتی ہے اور امبرزمنٹ کا ایسنگ دیکھتا ہے ایسنگ دیکھتا ہے ایسنگ دیکھتا ہے اتیا انایت اللہ لاشت نائٹ ان کا میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے کہ hats off to you guys یہ بہت بہت اچھا ایک اقدامات لے رہے ہیں ان کی بہت عزت کرتے ہیں ہم لوگ کہ انہوں نے بھی اس میں بہت سولیڈیریٹی دکھائی پچھلے سالوں میں اب ادارے کی مینجمنٹ الگ ہے یہ عورت امبرزمنٹ اس کو زرہ عام لوگوں کے لیے بھی زرہ وضاحت کریں کہ ان کی زندگی کس طرح فسلیٹیٹ ہوگی اگر آج کوئی اس بات کا شکار بنتا ہے اس کو کدھ جائے ادارے سے باہر آپ کہہ رہے ہیں ادارے سے باہر کسی کو تحفظ پرہام ہو رہا ہے ہرائشمنٹ سے یہ دوسرا بل کو دوسرا بل یہ ہے دوسرا بل جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ بہت سی خواتین پہلی بات یہ وہ پومل سیکٹر میں نہیں ہے ہوم بیسٹ ورکرز ہیں کھیتوں پہ کام کرتی ہیں بھٹے پہ کام کرتی ہیں بلکر اس کے علاوہ جو مارکٹ میں جو بسوں میں جو بس ٹاپس کے اوپر ہرائشمنٹ ہے اس کو کور کرنے کے لیے دوسرا بل ہے وہ بہت سیمپل ہے وہ پی پی سی جو پاکستان پینل کورڈ ہے اس میں ایک کمینمنٹ ہے سیکشن فائیو اور نائن آلریڈی ہے جو عورت کی موڈسٹی وائلیٹ کرنے کے اوپر کو کرائم قرار دیتا ہے فائیو اور نائن اے ہم نے ایڈ کیا ہے جو حکومت کا بل آیا ہے سیکنڈ اس میں یہ ہے کہ آپ سیکشن ہرائشمنٹ دیفائن کر دی اور کہا یہ لاغو ہوتا ہے تمام ان باقی جگہوں پہ جن کا میں نے ذکر کیا انفارمل سیکٹر ہے گھر ہے مارکٹ ہے بازار ہے جو بھی وہاں پر یہ لاغو ہوتا ہے اور کوئی بھی اگر اس طرح کا بہیویر کرتا ہے تو پھر فائن بھی ہے اور جیل بھی ہے بہترین یعنی کہ آپ نیشن وائیڈ عورت گھر سے باہر قدم رکھے اسے ہر جگہ پہ پبلک اور پرائیویٹ سپیس کے اوپر گھر سے باہر کہیں بھی even if she's working or she's out shopping or she's anywhere اسے تحفظ فرحام کیا جائے گا by law that is brilliant یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کیونکہ جو law ہوتا ہے وہ آپ کے نام سمینہ پیرزادہ صاحبہ کی کال ان سے بات کر رہتے ہیں اسلام علیکم سمینہ اسلام علیکم سمینہ وعلیکم السلام آپ سمینہ پیرزادہ ہی ہیں جی وہ ہی ہیں آواز بتا رہے ہیں ہماری سمینہ پیرزادہ بلکل بھائی I'm very proud پاوزیا well done thanks to the government سمینہ بہت ساتھی رہی ہے سمینہ سب لوگ مل کے کام کر رہے ہیں اور یہ بڑا ضروری سمینہ you yourself are a working woman آپ کیا کہنا چاہیں گی اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت ضروری ہے اگر آپ ایک والیٹی چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ عورتیں مینسٹریم میں آئیں 52% کی جو طاقت ہے وہ تب ہی سامنے آ سکتی ہے جب اس کو equal rights ملے اس کو آواز ملے اور سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ وہ بہت تحفظ کے ساتھ کام کرنے نکلے اپنے گھر سے آپ کی مقام پہ پہنچ کر بھی اگر ایک عورت ان چیزوں کو ویلکم کرتی ہے اور ان چیزوں کو پرموٹ کرتی ہے that means کہ کسی طبقے تک یہ harassment محدود نہیں ہے this goes to all strata of society harassment ہماری گھر سے نکلنے سے شروع ہو جاتی ہے کہ کیونکہ ہمیں بچیوں نے بسوں پہ کھڑ کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے ٹیکسی لینے ہوتا ہے رکشاہ لینے ہوتا ہے کام پہ پہ پہنچا بڑا لمبا سفر ہوتا ہے پھر آگے جا کے کام کرنا ہوتا ہے اگر آپ نکل کے ہی آپ مشکلات سے گھر جائیں تو آپ اپنا کام کیسے کریں گے اپنا بہترین آپ کیسے پیش کریں گے اپنا جو ٹیلنٹ ہے absolutely thank you so very much for calling بہت بہت شکریہ آپ کی support کا solidarity اور ایک چیز کو یہاں پہ تھوڑا سا emphasis کرنا ضروری ہے کہ یہ کسی کے خطے یعنی کہ یہ مردوں کے خلاف نہیں ہے کیونکہ یہ سیئے ڈر جو دوسرا فورا مجھے ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا it is all those harassers یا ان criminal elements کے لیے ہے جو یہ کرتے ہیں اور یہ ہم سب سڑکتے بھی creating an environment جہاں پہ ہم سب برابری کے ساتھ عزت کے ساتھ اور محفوظ طریقے سے رہ سکے بالکل absolutely اب یہ جو خاتون on-bus person کی بات کر رہے ہیں کراچی کی جانب چلتے ہیں اس کے اوپر آپ ذرا وضاحت کرنا چاہیں گی please السلام علیکم جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ on-bus men ایک خاتون آئیں گی یقیناً ان کے پاس بھی decision چاہیں گے لیکن ایک اور سوال بھی میرا law کے implementation کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ جہاں کولیگز ہوتے ہیں just like we are in assembly assembly کے اندر کولیگز ہوتے ہیں مجھے یاد آ رہا ہے کہ last government میں میری ایک کولیگ تھی جس کو ہمارے دوسرے government کے کولیگ نے کسی طریقے سے harass کرنے کی کوشش کی تو پھر وہ ambassments کس طریقے سے اپنا کردار ادا کریں گی اور یقیناً کرنا چاہیے اگر complaint درج ہوتی ہے اسی طریقے سے جب street پہ اس قسم کا crime ہوتا ہے harassment ہوتی ہے eve teasing ہوتی ہے کوئی چھیرتا وہ آپ کو آ رہا ہے اور چھوڑ کے جا رہا ہے کولیگز ہیں یا سکول سے تو وہ اگر complaint درج ہوتی ہے تو اس پہ کام procedized کیسے ہوگا I wish کہ مجھے فوضیہ بھی یقینات بتائیں گی لیکن یہ کہ اس میں law enforcement جو agencies ہیں ان کو sensitize کرنا اور specifically gender sensitize کرنا بہت دوری ہے کہ اگر complaints آتی ہیں اور اس قسم کی شکایتیں آتی ہیں تھانوں کے اندر یا complaint centers کے اندر تو اس law کو enforce کرنا اور یہ پولیس کے ثروی ہوگا تو یہ پولیس خود جب sensitize نہیں ہوگی تو کس قسم سے اس کی implementation ہوگی اور ایک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ پولیس جو ہے وہ خود کیا کتنی کتنے اس چیز کو serious لیتی ہے تو ان کو educate کرنا اس قانون کے بارے میں میرے خیال میں بہت ضروری ہے absolutely وقت ہوا چلا ہے چھوٹی سی break کا واپس آکے پولیس کی sensitization judiciary کی sensitization معاشی کی ذہنیت میں تبدیلی اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا شعور کہ اللہ نہ کرے کل کو آپ یا میں سڑک پہ یا آفس میں کسی بھی چیز کے اوپر ذرا سی نائنسافی فیل کریں یا انسیکیور فیل کریں step by step ہم کیا کریں گے you have to sell that out for us stay tuned right back short break واپس آنے کا شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ دیرہ اسماعیل خان سے سادیا موجود ہے لائن پہ السلام علیکم سادیا سلام کیسے ہیں آپ i'm good how are you hello hello میں بالکل سہیوں آپ کیسے ہیں آپ کی دعائیں فرمائیے میں ڈکٹر فوجی سہب میں سبھات کرنا جا رہی تھی please actually میں نے ان کے ساتھ جب یہ کنٹری ڈریکٹر نہیں ایکشنیٹ کی تو IKK میں یہاں پہ ان کے ساتھ کام بھی کیا تھا ورحیم صاحب کو بھی اسلام کہنا چاہتی ہوں میں بہت سبھات پھر تو میں آپ کو مبارک بھی دوں کیابنٹ نے پروف جو کیا ہے آپ اور کچھ پوچھنا چاہیں گی کیونکہ آخری سیگمنٹ نے گفتگو کو لپیتنا بھی اور اور کارک بھی ویڈ کر رہی ہیں میں میں چاہی تھی میں ان سے پوچھنا چاہی تھی کہ یہ جو بلد کے اوپر بات ہو رہی ہے جس کے اوپر ہمیں مٹیریل کہاں سے مل سکتا ہے کس طرح سے ہم اس کو آوینس ریزنگ میں لوگوں کے عام لوگوں کے زبردست سوال ہے آگاہی اور شعور کیسے ایک عام عورت یا آدمی کو بھی پتہ لگے کہ اس کے کیا رائٹس ہیں یہ تو سب سے پہلا بیٹل ہوتا ہے نا تینکیو پر کالنگ سادیا پلیز پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ہم لوگ اس کا ٹیکس جو ہے we will make it available جو آشا کی ویب سائٹ ہے ابھی اس لئے ہم نہیں کر سکتے کیونکہ گورنمنٹ دوکیمنٹ ہے جیسے یہ سینٹ میں پیش ہو جائے گا اس کے اوپر open debate شروع ہوگی تو ہم اس کے ٹیکس جو ہے وہ ویب سائٹ پہ ڈال دیں گے اس کے بعد جب یہ فائنلی انشاءاللہ پروو ہو جائے گا دونوں ایوانوں سے تو پھر تو ہمارے بہت سارے پلانس ہیں کیونکہ ہم اس کو ایک ڈالکیمنٹ بنا کے الیکٹرونک بھی اور ویسے بھی ہارڈ کوپی جیسے بہت ایداروں کو معلوم ہے ہمارا کوڈ کانڈک جو تھا وہ پرنٹ ہو کے ڈسٹریبیوٹ ہوا تھا اسی طرح سے ہم اس کو آسان لفظوں میں کوڈ بنا کے ہم سب جگہ ڈسٹریبیوٹ جانا پڑے گا سنسٹائز کرنا پڑے گا ان سے بات کرنی پڑے گی وہی تو اصل ایمپلیمنٹیشن اور اس کے علاوہ آپ کو شاید جو آپ کی کسٹمری روایات ہیں جو بہت سارے ایشیوز ہیں تو میں نے پہلی بھی کہا ایک سٹیپ ہے راستہ بہت لمبا ہے پر کم از کم ایک حقین تو آیا روڈ میں بلکل ہے پکا پکا ہے اس میں میڈیا کا ایک بہت رول ہے لوگوں کا ہے ہم تو حاضر ہیں اس کے ڈیزائن کے اندر تین سٹیپ ہم نے دیئے جو کہ ایمپلیمنٹیشن بہت آسان کر دے گا ایک ادارے کے اندر اپنے سپروائزر تک جانا اور کمپلین کرنا اس کا ہر علاج کوٹ نہیں ہے پھر یقین نہیں کروگے کل میں چیمبر آف کامرس کراچی کا ملی اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کیونکہ نئے پریزیڈن آئے میں سوچی تھی پچھلے والے بڑے آن بورڈ تھے یہ ہوں گے کہ نہیں وہ اتنے تیار ہیں اور اتنی صالی کیونکہ ریلائز کرتے ہیں کہ ہماری معاشی اکنومک کانٹریبیوشن عورتوں کی انکریز ہوئی گی ہے تحفظ دینے اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اسلام علیکم بہت مبارک ہو آج مبارک دوں گی سپر ریل کس سیلیبریشن کا ٹائم ہے فرمائی میں نے کہنا تھا کہ میڈم فوجی سے مجھے بات چلی مجھے میں آج مجھے مجھے میں پی ایجی کر رہی ہوں بلو چیستان کی بلو چوم من کی ریفرنس ہے تو ہم جو ہیں یہاں پہ سبائی سطح پہ یا بگ سٹیز میں کم از کم خواتین زیادہ باش ہو رہے ہیں کچھ کرنا چاہتی ہے تو ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں اور دوسرا مجھے فوزی یہ ہے کہ اس کے لیے جو میرز ہیں وہ کیا لے رہی ہیں ایک ایک بیش شمار اداروں نے پہلے والنٹری لیے بل پاس کیا سمجھ نا چاہیے کہ وہ سب لوگ چاہ رہے ہیں سارے کریمینلز نہیں بیٹھ یہاں پہ خیال ہوتا ہے ہر ادارے میں اگر دو بندے برے ہیں تو سو بندے ایک میں دیکھیں میں اداروں کیوں پریتی ورڈ نہیں تو بی آنسٹ وی میں زیادہ ورڈ ہوں سڑکوں پہ باہر بکر اگر ہم چائل لیبر کی بھی بات کریں تو جو جو آپ کی وہی پولیس اور جو آپ کی وہی انسٹیوشن پاندس روپے کر کے مو پھیر لیتے ہیں کون آئے گا سامنے یہ کبو کوئی نہیں چاہتا ابھی میں آپ کو پچھلے دو دن کی بات بتاتی ہوئی کراچی میں کیس ہوا ہے ایک خاتون بہت سینئر مینجر حبیب بینک کی میرے خیال ہے بہت ان کو بری طرح سے گالیاں والیاں ایک بڑا سین کریئٹ ہوا پولیس کو بلایا انہوں نے اور پولیس نے آکے کہا کہ یہ تو آپ کے اداری اندر کا معاملہ ہے وہ پولیس واپس چلے گی ٹھیک ہے دوسری طرف لاہور میں یہ وارس روڈ پہ گلیمہ ہائٹ وہاں پر ایک کیس ہوا ایک جو اونر ہے مینجر ہے وہ شراب پی کیا گیا عورتوں کے نام لے لے گالیاں دیتا رہا انہوں نے بھی پولیس کو بلایا انہوں نے اتنی سختی سے اس کو ڈیل کیا اور اس نے عورتوں کو تسلی دی اور اس کو کہا کہ یہ بھاگ نہیں جا سکتا اس وقت میں کہ رہی ہوں کہ اس وقت سواب دید ہے کہ کون سا پولیس آفیسر ہے وہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا پکیز ان کو کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے جب قانون آجاتا ہے تو پھر اس کے بعد پولیس کو یہ کھلائریٹی خ dagger کروایا Absolute توپر تک س techniques ہی ρα سلام fur سارا لکھ ایم او آم خورل مل رائع رائع جب رائع رائع جب ام رائع عائلی رویز رائع رائع شکریم رائع 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 بہت 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 شکریہ بہت 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 شمکت agree بہت 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 شامنڈا کیا بہت بہت любی بہت 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 uh... مہرمہرمہرمہرمہر مہرمہرمی والد ہے ایک تو میرے خیال میں آفٹر پاسنگ دس لاو فرم دا فیڈرل اینڈ سینٹ اینڈ پروینچل اسیمبلی آفٹر دیکھ جب اس کی ایگزیکیوشن کا مرحلہ آئے گا تو میرے خیال میں ایک ماس آورنس کیمپین ہونی چاہیے ایک تو جو لاکھوں ایمپلائیز ہے سرکاری اداروں میں کیونکہ وہاں پہ بھی جنرل ڈسکرمیشن اور اس قسم کے بائیس کروئی ہے بہت رکھے جاتے ہیں تو ایک پوری اویڈنس کیمپینو ویڈن اگرمنٹ اور گرمنٹ کے ایمپلائیز کو اور آفٹر دیکھو یہ بات ہی ہے بلکہ ہم جو مختلف یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے میس کمیونیکشن کے سٹوڈنٹ کے ساتھ ایک پورا ادبن یوز کا انیشیٹیو کر رہے ہیں آٹھ دس یونیورسٹی لاہور میں آرڈی بلکل ختم ہو گیا ہے میں آپ تینوں سے پوچھنا چاہوں گی جلدی سے کہ اگر ایک عام عورت دونوں سیناریوز بتائیں آج اللہ معاف کرے مجھے آفس میں پرابلم ہو مجھے کوئی باہر جا کے تنگ کرے میں کیا کروں گی اور کل سڑک کے اوپر میری بہن کو کوئی تنگ کرے تو وہ کس کے پاس جائے گی عملی طور پر پورے ناظرین کے لیے جلدی سے بریف کر دیں پلیز باری باری یہ بلز پاس ہونے کے بعد جو عام اور جو ایک ورک انوارمنٹ میں کام کر رہی ہے وہ اپنے سپروائزر کے پاس جائے گی یا جو اس کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے پاس جائے گی اور کمپلین ایک پیراگراف کی لکھ کے ان کو پکرائے گی اگر وہاں کمیٹی نہیں ہے تو وہ چاہے تو کورٹ میں جا سکتی ہے اور اپنے جو مالکان ہیں جو مانیجرز ہیں ان کے خلاف بھی وہ ریلیف لے سکتی ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کورٹ اڈاپٹ کیا کیونکہ دیا باؤنڈ اگر سڑک پہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ایک تو تھوڑا محول میرا خلا ویسے بھی بہتر ہوگا اس ڈر کی وجہ سے لیکن اگر وہ چاہے تو وہ کورٹ جا سکتی ہے اگر اتنا سویر کیس ہے کہ شیفیلز کہ وہ جائے کورٹ سویر کیس ہے یعنی کہ اگر سڑک پہ میں کل چلوں کوئی سیٹی مارے تو وہ آپ اس کو آراسمنٹ نہیں سمجھتی وہ ہے آپ اگر چاہو تو کورٹ جا سکتی ہے مجھے یہ معلوم ہے مہر کہ اس بات کے اوپر کوئی یہ شاید وکیل ہائر کر کے نہ جائے مگر اگر آپ اس کو پکڑنا چاہیں تو آپ کی رائٹ ہے آپ جا سکتے اور اس کے علاوہ پولیس کے اندر جو پولیس کی جو ایڈیوکیشن ہوگی اور جو کانسٹیبل اگر کھڑا ہے تو اس کو بھی پتا ہے کہ دیئر ڈوئنگ اگر اشارات ہوگی اسے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا رائٹ ہے اس نے مجھے حراک کیا ہے اسے روکی ملکہ پہلے حراکمنٹ کی تو کوئی دیفنیشن ہی نہیں تھی بریلینٹ جی سہر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم اس کو پاس ہونے کے بعد یہ امید کریں گے کہ یہ کرمینل آفنس کلائے جائے گا اور حیرس کرنا چاہے وہ مرد یا حورت اس کو ایک کرائم تصور کیا جائے گا اس کے بعد اس کی ایمپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن پر کافی پرابلم ہوں گے یقینا اور عورتیں بھی اپنے اندر یہ کریچ پیدا کریں گی کہ جا کے اپنے کمپلینز ترچ کروائیں یہاں ایسا نہیں ہوگا اگر ہم ساتھ ہیں سارے تو انشاءاللہ یہ سارے مرحلیں ہم کراس کرنے گے انشاءاللہ ایک لاس کمنٹ اگر یہ ہے اگر ہم لاس میں میں پھر یہ اپیل یہ ہے کہ کراس پارٹی جتنی بھی پارٹیز ہیں ہم سب سے یہ اپیل ہے کہ وہ سارے اس منٹ کی سپورٹ کریں تاکہ ہم اس کو سب ہی جگہوں میں پاس کریں اور نہ کریں تو پھر آپ کو پتہ کیا لیبل مجھ رہا ہے آپ تینوں کی تشریف آبی کا بہت بہت چکی ہے دیر آئے درست آئے ہم سب نے سناوے لیکن ہم تھوڑی سی اعتیاض کر کے خود کو حراسہ ہونے سے بچا سکتے ہیں کبھی بھی کسی کے روئیے میں تبدیلی محسوس کریں تو ضرور اپنے دوست جس سے آپ اعتماد کرتے ہیں اسے اظہار کریں اگر آپ اکیلے حراسہ کرنے والے سے نہیں نمٹ سکتے تو ایسے انسان جو بھی اسے نمٹ سکتا ہے طاقت رکھتا ہے اس کے پاس ضرور جائیں کبھی بھی نوکری چھوٹ جانے کے خوف کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں اور یاد رکھیں آگاہی ہی اصل قوت ہے انقریب آپ کو قانونی تحفظ بھی ملنے والا ہے انشاءاللہ اقبال نے کیا خوب کہا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا آئیے آپ کو ایک بہت مزے کا چھوٹا سا کچھ دکھاتے ہیں واپس میں نہیں آؤں گی شکریہ بہت بہت ہامی شکرا موسیقی